قرآن کا اعلان گناہ کے ساتھ خوشی کا اظہار ٹھکانا جہنم یاد رکھنا گانا موسیقی شراب بے پردگی زنا یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ زمین میں باطل سے خوش ہوا کرتے تھے اور اکڑ کر چلا کرتے تھے اب جہنم کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو کہ اکڑنے والوں کا ٹھکانا بہت برا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور حرارت سے اہل دوزک دن میں ستر مرتبہ فریاد و استغاثہ کریں گے آپ سے پوچھا گیا اس عذاب میں کون لوگ مقتلع ہوں گے آپ نے فرمایا اس عذاب میں قرآن کو ماننے والے شراب خور اور نماز کو ترد کرنے والے مقتلع ہوں گے جو تلاوت قرآن نہ کرے وہ گنی نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ گنی ہے اور اس کے بعد پھر اسے کسی قسم کی ضرورت نہیں رہتی اور اگر تلاوت نہیں کرتا تو وہ گنی نہیں ہے توفیقات اور حافظے میں اضافے کا سورہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص باقائدگی سے سورہ والشمس کی تلاوت کرے گا تو وہ جہاں کہیں ہوگا اللہ اسے توفیق عطا کرے گا اور اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا قرآن کو دلوں میں وہ سیدھا نہ ہونے دیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں کے لئے ایسا آئے گا کہ قرآن ان کے دلوں میں اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح جسم پر کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے قرآن کے حسن کو بڑھانے والی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی آواز سے قرآن کو زینت دو کیونکہ اچھی آواز حسنِ قرآن کو زیادہ کرتی ہے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے کے عظیم و عجر و فوائد اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے لڑکے کو قرآن کی تعلیم دی گویا بیت اللہ کے دس ہزار عمرے کیے اور دس ہزار گلام اولاد اسماعیل علیہ السلام سے آزاد کیے دس ہزار بھوکے اور مسکین مسلمانوں کو خانہ کھلایا دس ہزار برہنوں کو لباس پینایا اللہ اس کو ہر حرف کے بدلے نیکی ریتا ہے اور دس گناہ موہو کرتا ہے قرآن قبر میں اس کے ساتھ ہوگا اور میزان میں اس کا پلہ بھاری رکھے گا اور وہ پلے سرات سے بجلی کی طرح گزر جائے گا اور قرآن اس وقت تک اس سے جدہ نہ ہوگا جب تک وہ اپنی خواہش سے زیادہ عزت اور بزرگی نہ پالے سورہ تقاثر پڑھنے کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا اس سورہ تقاثر کا پڑھنا ہزار آیت کی تلاوت کے برابر ہے اگر اس سورہ کو نماز واجب میں پڑھا جائے تو فرشتوں کی چالیس صفیں اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں قرآن سے مانوس ہو جائیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت سے مانوس ہو جاتا ہے اسے بھائیوں اور دوستوں کی جدائی وحشت میں نہیں ڈالتی معصومین علیہ السلام کو تلاوت قرآن حدیہ کرنے کا عجر و سواب علی ابن مگیرہ کہتے ہیں کہ میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے والد آپ کے جد سے ہر رات کو ختم قرآن کے سلسلے میں سوال کیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ رمضان المبارک میں جتنا ممکن ہو اسے انجام دو تو میرے والد رمضان میں چالیس ختم قرآن کیا کرتے تھے والد کے بعد اب میں بھی اسی طرح کرتا ہوں کبھی چالیس سے کم اور کبھی زیادہ یہی میری مصروفیت ہمت اور حوصلے پر ہوتا ہے پھر جب عید فطر آتی ہے تو ایک ختم قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک بیوی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ اور ایک ایک دیگر آئمہ کے لئے قرار دیتا ہوں یہاں تک کہ ایک ختم قرآن آپ کے لئے قرار دیتا ہوں میرے لئے اس کا کیا ثواب ہے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لئے یہ حجر ہے کہ تم قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے میں نے کہا اللہ اکبر کیا مجھے یہ شرف ملے گا تو آپ علیہ السلام نے تین بار فرمایا ہاں خدایہ مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملک کر دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملک کر دے